موسیقی پرپارشت کے خلاف اف آئی آر بھی درج کرائی جا رہی ہیں انہوں نے بتائی کہ پرپارشت کے دوارہ اس زمین سے دھن ارجت کیا جا رہا تھا وہ بھی اس سے وصول آ جائے گا وہ بھی اس سے وصول آ جائے گا یہ تو شروع سے ہے نگر نگم کی جمین آج سے توڑی ہے یہ تو جب سے یہاں بنا ہے ہماری شروع سے ہی جمین ہے اس پر گنڈا ایکٹ لگا ہوا ہے پہلے سے میں نے پتہ لگایا یہ حاجی خلیف جو تھا یہ تو یہ گینگسٹر ایکٹ لگا ہوا ہے اور اتنی بڑی بیس ہزار بھی گئے اس نے ہماری جگہ کبجائی ہوئی ہے بہتوں پر مکان بن گئے مکان کو میں نے کہہ دیا ہے کوئی نہیں چھڑے گا مسجد کو کوئی نہیں چھڑے گا پوجا اس تھل ہے اس کو ہم راستہ دیں گے نکلنے کا باقی جگہ ہم چھوڑیں گے نہیں گاجعباد میں پہلے بھی میں نے ڈائی سو کروڑ روپے کی جمین ایک مہینے کے اندر مکت کر آئی تھی پر یہ کہلا بٹا میں جو دوسرے سنکھیک سمودائے کی آبادی ہے اس کے بیچ کے اندر یہ جو بڑا کبجہ تھا یہ بڑا کام ہے اور یہ تو نہیں ہو سکتا میں تین در کے اندر یہ کاروائی کی گئی یہ تاورت سے کیسے دیکھا جائے اب کچھ بھی سمجھئے ڈیسیجن لے کے لٹکانے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ہی میرے مجھے کئی لوگوں نے بتایا تھا اور ایس ڈی ایم صاحب کے پاس بھی کسی سے سوچ نہ آئی تھی انہوں نے ریپورٹ دی میں نے اپنے سمپتی ادھیکاری سے کہا ادھیکاریوں کو بلا کے پریس کری میں نے کہا یہ کبجہ کھالی ہر قیمت پہ ہوگا اکیلے بھی جا کے کروانا پڑا تو ہوگا سارا عملہ ہمارے ساتھ ہے ریلوے کی وہ سامنے کی طرف ہے شاید ریلوے کی کبھی یہاں پہ وہ لائن چلی تھی تو ایک روڈ کے جتنی جیسے ہوتی ہے ایک لائن کی جمین ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے کمپاؤنڈ کے وہ باہر ہے میں دوسری بات کہنا چاہتی ہوں میرے سے ملنے آیا تھا بولا اس نے اپنے آدمی بھیجے تھے کہ یہ ریلوے کی جمین ہے تو اتنا بڑا گندہ ہے چار سال پہلے ریلوے نے اس کو نوٹیس دیا پھر بھی کھالی نہیں کری جمین اس کی نہیں ہے سرکاری ہے یہ ہماری ہے ریلوے کی الگ ہے اور وہ تھوڑی سی ایک شڑک جتنی ہے وہ بھی کھالی ہوگی